الیکشن کمیشن صاحب بادر کہیں ہیں تو مبارک باد آپ کو سر کیوں ان کو مبارک باد کیوں دے رہے ہیں لیکنے والوں کو مبارک باد دینی تھی بڑھتا بات کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں میں دنیا سمجھ رہی ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو مبارک باد اس نے کارکردگی دکھائی ہے الیکشن کمیشن ہی جیتا ہے ہر جگہ الیکشن کمیشن نے جو کارکردگی دکھائی ہے کراچی کا دو ہزار چوبیس کا اجوبا الیکشن ہے کس طرح کہ جیتنے والا کہہ رہا ہے میں نہیں جیتا میں ہارا ہوں جو ہارا ہے وہ جیتا ہے متعین کیا گیا ڈی ایس پی دو سو تین سو پولیس والے لایا پریزائیڈنگ آفس کے رپاس کیا اس نے جا کے بائے سے بند کر دیا اور انہیں تھپے لگانے شروع کر دیا ساتھ ہی جو مارے وہاں پہ پولنگ ایجنٹ سے ان کو انہیں تھپڑ مار مار کے وہاں پہ فارم فٹی فائیو سائن کی صبح گیارہ بجے کے آگر آپ کو دیکھے ہوں تو اس لیے اتنا بڑا ایک اور فراد کیا گیا میں ایک بات بتاؤں آپ یہ ڈھکو سو چلے تین مہینے میں اس گرمنٹے کون سے چند چاڑ رہی ہیں جو عوام کا اتنا جمع غفیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گزشتہ روز زمنی انتخابات میں نون لیگ نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح دانلی کی اس میں نون لیگ نے دوہزار چوبیس کے آٹھ فرمی والے انتخابات میں دانلی کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا اس پر تحریکہ انصاف کے سینیٹر عون عباس اور ارشاد بھٹی نے نون لیگ کے دانلی کی اس وردات کو ایسے ایکسپوز کیا کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ زمنی انتخابات دوہزار چوبیس کے عجوبہ الیکشن کی ایکسٹینشن ہے کیوں؟ یہ وہی کچھ ہوا ہے جو دوہزار چوبیس میں ہوا ہے لیکن ذرا منظم طریقے سے ہوا ہے ذرا آرگنائز طریقے سے ہوا ہے حالانکہ اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا پانچ اگر قومی اسمبلی کی سیٹیں موسم لیگ نون جیت بھی جاتی تو انہوں نے یہ نہیں ہونا تھا کہ کوئی شہباز شیف پہلے ہی وزیراعظم ہیں پاکستان طریقہ انصاف جیت جاتی تو کوئی یہ نہیں ہونا تھا کہ شہباز شیف سے ابنے ہٹ جانا ہے سبائی اسمبلیوں کی سیٹیں اگر اسمبلی نون جیت جاتی تو یہ نہیں ہونا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی وزیراعظم پکا ہو جانا تھا وہ ہیں اور اگر پاکستان طریقہ انصاف یا سنی اطاعت کونسل جیت جاتی تو یہ نہیں ہونا تھا کہ ان کا بندہ وزیراعظم بن جائے مسئلہ ہی ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ کا ہے مسئلہ یہ ہے ایک تو میں بھول جاؤں اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن صاحب بہادر کیسے ہیں تو مبارک بات آپ کو سر کیوں ان کو مبارک بات کیوں دے رہے ہیں جتنے والوں کو مبارک بات دے نہیں ہے بھٹی جا بات کیا کر رہے ہیں میں دنیا سمجھ رہی ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو کوئی مبارک بات دے یہاں مجھ بھی سمجھا دیں کیوں دے رہے ہیں مبارک بات کیونکہ اس نے کارکردگی دکھائی ہے الیکشن کمیشن ہی جیتا ہے ہر جگہ الیکشن کمیشن نے جو کارکردگی دکھائی ہے الیکشن کمیشن بھٹی ساتھ تب جیتا جب وہ اپنی باقاعدہ طور پر ساری ذمہ داریاں بخوبی نے بھاتا تو وہ جیت ہوتی ہیں اس لیے تو مبارک بات دے رہا ہوں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ہے الیکشن کمیشن میں آئین کے خلاف ورزی کی ہے نیا آئین لکھا ہے جو کراچی کی داندلی بلدیاتی انتخابات میں نہیں رکوا سکا جو اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکا جس نے باپ دادہ الیکشن کروائے ہیں دوہزار چوبیس کے عجوبہ الیکشن ہمارے ہاں کوئی الیکشن فیر نہیں ہوا سکتر کا ہوا اس میں منڈیٹ نہیں مانا ملک ٹوٹ گیا لیکن اس کے علاوہ فیر کوئی نہیں ہوا لیکن دوہزار چوبیس کا الیکشن عجوبہ الیکشن ہے کس طرح کہ کوئی ایک سیاسی جماعت مجھے بتا دیں جس نے نہ کہا کہ داندلی ہوئی ہے کوئی ایک سیاسی جماعت جیتنے والے بھی ہرنے والے سنیئے اور دوسری بات کہ پہلا الیکشن ہے میری زندگی کا جس میں پیر پگاڑا مولانا صاحب اچکزئی صاحب احمل ولی خان ساری ہے اور جویل لطیف جو سارے کہہ رہے ہیں کہ بیچا گیا اور خریدا گیا پہلا الیکشن ہے جیتنے والا کہہ رہا ہے میں نہیں جیتا کنسرن بٹی صاحب تب نہ ہوتا نا اگر ایک سماعت کے یہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جیتنے والا کہہ رہا ہے میں نہیں جیتا میں ہارا ہوں جو ہارا ہے وہ جیتا ہے اور اس میں محمود خان نصار چیما کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو جتواد دیتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں جالی جیتنے سے بہتر ہے ہار اور کچھ ایسے ہارنے والے کہہ رہے ہیں میں ہار گیا ہوں لیکن جو جیتا ہے وہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے وہ طریقہ انصاف کا ہے وہ بھی ہار گیا ہے تو یہ ایسے الیکشن کبھی بھی نہیں ہوا اور عجیب و غریب یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے پتہ نہیں کیا چل رہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ الہی 63,000 ووٹ ہیں اور پرویز الہی کے 18,000 ووٹ ہیں تو آپ سمجھیں قیامت کریب ہے کیوں؟ بھنٹی صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے ملکہ میں دانیال چودری صاحب کی طرف لے کرتے ہیں نہیں مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے میں دیکھیں اگر کسی کی حکومت ہو تو آپ بھی انڈرسٹانڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی حکومت ہے آپ ابھی بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے left right پہ میں تو I want to know آپ کو لگتا ہے لوگ نکلیں گے کیا SIC کا voter اس time پہ اس time پہ that is not the question بھنٹی صاحب the question is کہ اس time پہ SIC کے جو ووٹرز ہیں وہ تنگ آ کر نہیں وہ مایوس ہو کر نہیں گھر پہ بیٹھے ہوں گے کہ ہم ووٹ کر لیں تو کیا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی شامل کر لیں اس کو بھی شامل کر لیں اور اس کو بھی شامل کریں کہ ہماری حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں کا اس پروسیس سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے کہ کیوں ووٹ کریں بھائی جب ووٹ ہم کرتے ہیں تو کئی نکل جاتا ہے ادھر کرتے ہیں تو دھر نکل جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں یعنی کوئی کومن سینس ہے کہ موسیٰ علیہ جیت جائے پرویز علیہ سے جو جیل میں ہے اور جو اٹھتر سالہ اور جو ابھی غلط ہے یا صحیح اپنے موقع پر کھڑا اور موسیٰ علیہ کی کیا حکومت کے ساتھ ہے کر کرتگی ہے اور حکومت کی کیا کرتگی ہے باپی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹر نکلا ہے یا وہ مایوسی آٹھ فروری کے بعد کہ ہم ووٹ کر لیں تو پھر بھی ہم نہیں کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں گے وہ مایوسی کی وجہ سے وہ گھر پہ بیٹھے رہے کیونکہ زندی انتخابات کے اندر ایسے ہی ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے عوضوگو اللہ میں شیطان رجی بسم اللہ راکھ مرحب بی بی اگر تو یہ بات ہوتی یہ جو لوجکس آپ نے دیئے یہ نمالی پولیٹیکل لوجکس ہوتا ہے جی ٹرن آؤٹ بہت کم ہو گیا یا ہمارا ووٹر تپریس تھا میں آپ کو دو چار اگر فیکٹس ان فگر پتا دوں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا ایک پولنگ سٹیشن پہ ہزار سے پندرہ سو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے میں بھی جنوبی پنجاب کپٹے دیرہ غازی خان کے دو فارم فٹی فائی کے رزلٹ ہوئے ہیں ہمارے جہاں پہ جو ہمارا کینی دیت تھا اس کو پڑھے ہیں چار ووٹ چار اور اس کا مخالف نون لکھا کینے اس کو پڑھے ہیں سولہ سو اسی ووٹ اب یہ چار ووٹ کون ڈال گیا ہم تے سے پریشان ہے جو ہمیں سٹی میں عمران خان اچھے جب میں ساتھ کمبازن پیشلی میں نے سے کہا یہاں بھی کیا ہوتا ہمارے ووٹ یہاں ساڑھے تیرہ سو تھے پسلی دبا فارم فارٹی فائی کے مطابق اور جو مخالف کانی ڈیٹ یہ ہی تھا جو لگاری صاحب واپے تھے اس کے اکسٹر چار ووٹ تھے سو آج جو سائنسدانی ہوئی ہے یہ آٹھ فاروی سے بہت ڈیفرن ہے ہم ایکسپیکٹ کرے تھے کہ شاید فارم سنتالیس کا الیکشن ہوگا اور شام کو ہم نے تمام لوگ ڈیبیوٹ کر دیا تھے کہ آپ پانچ وجے کے بعد آر او آفیس کے بار ہو جائیں آج جو تمال شاہ ہو تو ہمارے بھی دیواغ جوانا آج جو سائنسدان کے اندر کیا ہوا کہ ایک ڈی ایس پی متعین کیا گیا ڈی ایس پی دو سو تین سو پولیس والے لائے پریزائیڈگ آفیس کے رپاس کیا اس نے جا کے بائے سے بند کر دیا اور انہیں تھپے لگانے شروع کر دیا دب وہ ایسے پورے گچھے نکلے ایک ایک بجے سے بالٹ ڈالا جاتے ہیں نہیں آتا کٹھے کٹھے ریپ ہو کے سو سو کے گچھے نکلے انہیں کہ بس ڈاؤن کرنا شروع کر دو ساتھ ہی جو مارے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس تھے ان کو انہیں تھپڑ مار مار کے وہاں پہ فارم 45 سائن صبح گیارہ بجے کے آگر آپ کو دیکھیں ہوں بلینک فارم 45 سائن گرا دیئے تو اس زفر کی جو آج کی ایجاد ہے وہ ہمیں آٹھ فروری کے بعد مطلب جس طریقے کے الیکشن ریکنگ ہم اب سیکھ رہے ہیں ایم شور کہ یہ تو پاکستان کے پوری دنیا کے لیے میرے خیال ایک بہت بڑا تجربہ ہے اور ہم سے سیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے کی جا سکتی ہے تو آج ایک بلکو دیفرنٹ تھا آٹھ فروری کو جو ریپورٹ کیا گیا مختلف ایجنسیز کے لیے یہ نواز شیف کو یا مسترین ملون کو انہیں یہ بتایا گیا کہ اصل تمہاری اوقات یہ کہ تم لوگوں نے سترہ سیٹیں جیتی تھی اب جب سترہ ہوں یا انہیں سو یا تیئی سیٹ والی پارٹی کو جب آپ بٹھاتے ہیں نیشنل سمیلی میں اس کو ایک مجوریٹی رکھاتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کا political narrative اتنا چھوٹا تھا کہ اگر آج یہ دھچکا لگ جاتا تو وہ جو رہی سہی آپ کی ذاتی وہ بھی خراب جانے تو اس لیے اتنا بڑا ایک اور فراڈ کیا گیا میں ایک بات بتاؤں آپ یہ دھکوسلے بندی کر دیں election کیا کرانے پاکستان میں حکم ساتھر کر دیا کریں کہ جنب اس کو لگانے اور اس کو لگانے میں بتاؤں پاکستان کی سیاری سیارت سے وہ ایک سلام میں کھڑی ہے جو ایک شخص نے کسی اور کوئی کی تھی سارا سارا آپ کو سمجھ لگ جائے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے تو وہاں بیٹھ کہ یہ کیا آٹھ پر بھی بابی صاحب اگر ریسیونگ گینٹ پہ آج آپ نہ ہوتے پی میں لین ہوتی تو you would not have problem with that بابی آپ کو ہمارے بی ایلیکشن جو ہمارے حکومت میں ہو رہے تھے مجھے یاد ہوں ہم حقود آلے کہ چھ مینے بعد بی ایلیکشن سٹار ہوئے اور سارے بی ایلیکشن آرتے رہے گئے اگر امران صاحب اس وقت اس طرح کے کام کرتے تو ایک آپ بیادے ہیں اگر ایلیکشن سٹار ہوئے تھے ہم بائی ایلیکشن آرہے تھے چھ مینے بعد مہنگائی کا توفان آ گیا پھر کوویڈ آ گیا جو بائی ایلیکشن ہماری جائے لیکن اگر آپ کو دسکا والی سیچویشن دیا تھا دھوند کے اندر اس ٹائم پہ حملہ ہی آئیب ہو گیا تھا پھر ایک اگر ایکسپشن کریئے نہیں پھر ایکسپشن نہیں پچھلے تین مہینے میں اس گورنمنٹ نے کون سے چند چاڑ دیئے ہیں جو عوام کا اتنا جمع غفیر اچھے یہ والا سوال مجھے کرنے دے ایک کل کا بچہ جو ہے وہ اگر بیٹھ کے تری سیٹھ ہزار گوٹ لے اور ایک سٹنگ ایکس جی فنسٹر یعنی کہ پچھلے پچاس سال میں پتہ نہیں جو گجرات میں کیا کچھ نہیں کیا ایک تو یہ الزام حکومت وقت پہ لگنا کہ انتظامیہ کا استعمال کر کے دھاندلی ہونا یہ بہت سیریس الزام ہے کیونکہ دیکھئے آٹھ فروری کے جو انتخابات تھے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے انڈر تھے اب کے جو انتخابات ہیں وہ وفاقی اور پنجاب کے آپ کی حکومت کے انڈر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صاف اور شفاف ہوئے آپ نے بیگ رسپونسیبیلیٹی ایلیکشن کمیشن کی بنتی ہے لیکن حکومت وقت کی بھی بنتی ہے ایسے میں یہ الزامات لگنا آپ لوگوں کے لئے چارٹ شیٹ ہو جاتی ہے نہیں ہونے چاہیے تھے یہ پانچ سیٹیں اینے کی باقی سولہ سیٹیں صوبائی اسیمبلیوں کی بہت بڑا ڈیفرنس ڈالتی بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج جو ایلیکشن ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا اور وہ لٹمس ٹیسٹ جو تھا وہ تھا ہی یہ کہ آج پاکستان کی عوام نے نفرت کی اوپر بنیاد رکھ کے سیاست کرنے والوں کو پاکستان کو تقسیم کرنے والوں کو گالی دینے والوں کی سیاست کو پیچھے چھوڑا ہے اور آج جو لوگ نکلے ہیں یہ جس طرح اینے ٹو نائنٹی فائیو کی بات یہاں ہو رہی تھی لغاری صاحب کی حلقے کی جہاں پاج لیڈ تھی چالیس ہزار کے لگ باگ پہنچ گئی ہے یہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس تیون میں لے کر جانا ہے ہم نے اس حکومت کے ساتھ پنجاب میں رہنا ہے جس نے پاکستان میں ڈیلیور کیا پنجاب کو ایک موڈل پروونس بنایا بار بار ڈیلیور کیا یا ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے جو نو مئی والے صرف گالی دینے والے ہیں آج لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس الیکشن کے ریزلٹ کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی آج جو دفن ہو گئی ہے وہ یہ ہے جو ان کا سو کال پاپلس نعرہ تھا کہ ہم سب سے مقبول ترین حکومت ہیں یہ سب سے زیادہ مقبول ترین پنجاب میں ہماری مقبولیت ہے مقبولیت بھی آج دفن ہو گئی یہ بات بڑی اچھی لگتی یہ بات بڑی اچھی لگتی اگر یہ بات آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بھی مان رہے ہوتے ہیں رانہ سناولہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں نیا جعوید لطیف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جو اس ٹائنگ پر آپ کی جماعت سے گئے نہیں لیکن حصہ بھی نہیں ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں سینیٹر جعوید باسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں سو ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر حکومتی نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ نے کہنا ہے لیکن کیا آپ کی اپنی جماعت کے اندر لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اندر خانے بلکل بلکل ایکسپٹ کر رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں اگر رانہ صاحب کی کوئی گریوینسز ہیں تو رانہ صاحب نے ان کو کہا ان کو ایڈریس کیا لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ منو من اس کو تقسیم ایکسپٹ کرتے ہیں اور آج ہماری دیکھیں میں یہاں جب بیٹھا ہوں تو اپنی جماعت کا سپوکس پرسن ہوں اور میں اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میں جب یہ بات کرتے ہیں تو آج پاکستان کی عوام کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ آج جو لوگوں نے ووٹ دے کر ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ اگر ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں خالی حکومت آنے کے بعد جو ہم نے انفلیشن میں کمی ہوئی ہے جو سولہ مہینے ہم نے فائر فائٹنگ کی ہے حضرین آپ نے ارشاد بٹی اون عباس اور دنیال چودری کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان زمنی انتحابات میں نون لیگ کو دھانلی کرنے کی ویسے ضرورت نہیں تھی کیونکہ نون لیگ اگر زمنی انتحابات ہار بھی جاتی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کیونکہ دو چار سیٹوں سے نہ نون لیگ کی حکومت جانی تھی اور نہ طریقہ انصاف جیت کر حکومت میں آ سکتی تھی مگر نون لیگ نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ارشاد بٹی نے الیکشن کمیشن کو بھی مبارک بات پیش کی ارشاد بٹی نے کہا کہ ان سارے الیکشن میں جیت تو الیکشن کمیشن کی ہوئی ہے کیونکہ جس طرح الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا اور جس طرح نون لیگ کو سارے الیکشن میں انہوں نے جتوایا وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان عباس نے اس پر کہا کہ اس مرتبہ انہوں نے نئے طریقے سے وردار ڈالی ہے ان عباس نے کہا کہ ایک پولیس افیسر اپنے ساتھ بندے لے کر آتا ہے اور اندر جا کر سب کو بند کر کے تھپے لگانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو انہوں نے تھپڑ مارے ان سے فارم فورٹی فائیف پر دس خط بھی کروا لیے ان عباس نے کہا کہ اتنا بڑا فرارت عوام کے منڈیٹ کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے بس آپ آرڈر کر دیا کریں اور جس کو آپ کا جی چاہے اس کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا کریں ناظرین آپ ان زمنی انتخابات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی